دوستوں آج میں آپ کو جاپان کے بارے میں ایسی بات بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کو جاپان پر گرب بھی ہوگا اور آپ اس سے بہت ہی اچھا سبق لے سکتے ہیں جسے آپ اپنی جندگی میں خالو بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جاپان دنیا کا ایک ایسا دیس ہے جہاں ہر روز بکم کے جھٹکے آتے ہیں اس لیے پہلے جاپان کے لوگ بہت زیادہ پرسانی میں جیتے تھے کیونکہ ان کے گھر کر جاتے تھے ان کی امارتیں توڑ جاتی تھیں لیکن انہوں نے کبھی اپنا دیس نہیں چھوڑا بلکہ ایسی تقنیقی سے اپنا گھر بنانے لگے کہ بکم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا چاہے کتنا ہی بڑا بکم کا جھٹکا کیوں نہ آئے دوستوں اس کے بعد جاپان کے اوپر ایک سے بڑی ایک آپدائیں آتی رہیں جیسے دوہزار آٹھ میں سنامی سے آدھا جاپان تواہ ہو گیا تھا لیکن صرف دو سال کے اندر ہی جاپان پھر سے کھڑا ہو گیا پہلے سے زیادہ مطلب جتنا زیادہ مصیبت جاپان کے اوپر آتی گئیں اتنا زیادہ جاپان آنگے بڑھتا گیا آپ کو جاپانی کسی بھی دیس میں نوکڑی کرتے نہیں ملیں گے جاپانی لوگ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اور سمائے کے پابندی ہوتے ہیں ان کے سمائے کا مہت آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں جاپان میں کوئی بھی ٹرین کبھی لیٹ نہیں ہوتی اور کبھی کبھار اگر لیٹ بھی ہوئی تو صرف پچاس سکنگ سے زیادہ نہیں جاپان کی آبادی بھی بہت کم ہے جاپان کی لوگ نوکڑی کرنے کی اپیچھا خود کا کام کرنے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اب جو دوسری بات ہے امریکہ نے دوسرے بھی سیودھ میں جاپان کے اوپر دنیا کا سب سے پہلا پرمانو بم گرائیا وہ بھی جاپان کے دو بڑے سہروں ہیرو سیما اور ناغا ساکیمی جہاں آج بھی پیدا ہوئے نئے بچوں میں اثر دیکھ جاتا ہے بم کے پرہاوپا لیکن جاپان کا دماغ اور سہنسلتہ دیکھئے کہ جاپان امریکہ سے لڑا نہیں کیونکہ جاپان جانتا تھا کہ اس کی آبادی بہت ہی کم ہے اگر امریکہ سے لڑتا اس سمیں تو جاپان تواہ ہو جاتا اس لئے اس نے لڑائی چھوڑ کر خود کو دیس کو مجبوط بنانے میں لگ گیا دوستوں اس سمیں چین کچھ بھی نہیں تھا چین کی آج جو ترقی ہے وہ جاپان کی ہی بدعولت ہے اور جاپان سکنڈ واریدھ کے بعد خود کے لوگوں کو آتن سمان بنانے کا پارٹ پڑھایا اور صرف 20 سال کے اندر جاپان ایسا دیس بن گیا جس کی ٹکنولوجی کی برابری کوئی دیس نہیں کر سکتا تھا 1990 تک آتے آتے جاپان سبھی دیسوں کو ٹکنولوجی میں پیچھے چھوڑ دیا چاہے امریکہ ہو اجرائل ہو یا چین ہو سبھی سے اوپر جاپان ٹکنولوجی میں آنگے بڑھتا گیا جاپان کا جو دسمان تھا امریکہ خود جاپان سے پوری ٹکنولوجی کی اسٹرومنٹ ہوں یا سمان ہوں مانگنے لگا آج امریکہ جو جاپان کے اوپر بم گی رایا تھا وہی امریکہ جاپان سے ٹکنولوجی کا پورا سمان لینے لگا آج امریکہ کے ہر کونے کونے میں جاپانی سمان مل جائے گا یہ ہے جاپان کی اصلی جیت جو دسمان کے گھر میں اپنی محنت اپنے آتن سمان کی طاقت کو بکھیر دیا تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے دیس نے بڑے بڑے دیسوں کو سبق سکھا دیا اگر جاپان اس سمائے امریکہ سے اولد جاتا تو آج جاپان برباد ہو جاتا بھوکم کو جاپان نہیں روک سکتا تھا اس لئے اس نے ایسے ٹکنیکل گھر بنانے شروع کیے کہ بھوکم بھی جاپان کے آگے نہ تمس تک ہو گیا آج پوری دنیا کی کونے کونے میں جاپان کی ٹکنولوجی ہو یا جاپان کے سمان آپ کو مارکٹ میں سب سے اچھی کوالٹی میں ہی ملیں گے اس معاملے میں جاپان کا کوئی توڑی نہیں جاپان کبھی کسی دیس سے لڑتا نہیں وہ اپنے کام سے کام مطلب رکھتا ہے جاپان بہت ہی سانت دیس ہے تو دوستو آپ جاپان سے اس پرکار سے بہت ہی اچھا سباک لے سکتے ہیں اور اپنی جندگی میں فالوک کر سکتے ہیں دوستو آپ کبھی بھی خود کو کمجور مت سمجھیں اگر آپ پیسے دولت سے چھوٹے ہیں یا کسی بھی چیز میں تو خود کو ہمیشہ آنگے بڑھنے کے بارے میں سوچئے اور کسی سے لڑائی کر کے نہیں بلکہ خود سے لڑیے اپنے آپ سے اپنے سنگھر سے کیونکہ دنیا سے لڑوگے تو بکھر جاؤگے اور خود سے لڑوگے تو نکھر جاؤگے اس لیے اگر کوئی آپ کی برائی کرتا ہے آپ کی کمیں نکالتا ہے آپ سے دسمانی رکھتا ہے تو آپ ان سب کو اگنور کر کے ان سب کو ایک کنارے رکھ کر خود کی ترقی میں دھیجئے ایک دن سب سانت ہو جائیں گے اور آپ ان سب کے اوپر ہوں گے تو دوستو اب میں اطول اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے دوستو میں ابھی نیا نیا یوٹیوب چینل چالو کیا ہوں تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر اپنا آثیر وات دیجئے اس میں بھلا آپ کا کیا چلا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات